قسم اٹھانے سے ضرورت نہیں ہے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری وجہ سے اٹھائی ہے اور کہیں ایک کہیں دو جہاں جتنی قسمیں بڑھتی جائیں گی وزن بڑھتا جائے گا جب ترازوں میں وٹے رکھی جاؤ رکھی جاؤ آپ پہ ہٹ ہوندہ جاؤں گا ہوندہ جاؤں گا ہوندہ جاؤں گا والعاصر ایک قسم وزن اس کے مطابق وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دو قسمیں وزن اس کے مطابق وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَل وَاللَّيْلِ اِذَا يَقْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَل وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْعُنْفَا تین قسمیں وزن اس کے مطابق وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوچ وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ چار قسمیں وزن اور بڑھ گیا وَالْفَجْرِ وَالْعَالِنَ عَشْرَ وَالشَفْرَ وَالْوَطْرَ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْر یہاں پانچ قسمیں ہیں اگلی بات میں وزن اور بڑھ گیا اچھا اور اگر اللہ ایک ہی جگہ گیارہ قسمیں اٹھا دے گیارہ دا جمعہک گیارہ قسمیں اٹھائے تو زمین آسمان لرز اٹھتے ہیں جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے صرف سانو پتا کوئی نہیں ازانو یہ دونجھے بہے جانے ہیں زمین آسمان تھر رہا اٹھتے ہیں جب اللہ بول رہا ہو جب چونکہ قرآن کیا ہے اللہ بولتا ہے حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں نماز اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اب اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے میرا رب خود بول رہا ہے زبور میں اللہ بولا نہیں انجیل میں اللہ بولا نہیں لکھوایا ہے قرآن اللہ پہلے بولا ہے پھر جبریل پر اترا ہے پھر زمین پر آیا ہے لوح محفوظ پر لکھوایا گیا ہے تو قرآن میرے اللہ کا بول ہے اب میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں اللہ بول رہا ہے اور گیارہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کامیاب کون ہے نہ کام کون ہے وَشَمْسَ وَضُحَاهَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا کتنی ہو گئی ہیں وَسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کتنی ہو گئیں گیارہ ہو گئی ہو گئی وَشَمْسَ مُجھے سُورَجْ کی قسم وَضُحَاهَا اس کی روشنی کی قسم وَشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا مجھے چاند کی قسم وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاهَا مجھے دن کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا مجھے رات کی قسم پانچ وَسَمَاء مجھے آسمان کی قسم اب اپنے آپ کو لا رہا ہے وَمَا بَنَاهَا اس کے بنانے والے کی قسم اپنے ابن ویشے لیاندہ ہے والارض مجھے دھردی کے قسم وما بناہا اس کے بنانے والے کی قسم ونفس مجھے تیری جان کی قسم وما بناہا تیری جان کے بنانے والے کی قسم اے ہونتا میری گال سوڑنا یہ اللہ داستہ سے کیا نہیں میں بیش کا ٹھکڑا چھوڑ کے اگر آپ کہتا ہوں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ رَسَّاهَا پیچھے یوں ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اور اچھائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی دو نیکٹیو پوسٹیو رہیں گے تو کائنات رہے گی ایک جائے گا تو کائنات چلی گے طاقت چلی آئے گا فَأَلْحَمَتَقْوَاهَا میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اچھائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اور نتیجہ کیا نکالا ہے اگر تُو نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو تُو کامیاب ہے مجھے سور سور طیق قسم مجھے چانت کی قسم مجھے دن کی قسم مجھے رات کی قسم مجھے آکاش کی قسم اس کے رب مجھے دھرتی کی قسم اس کے رب کی قسم مجھے تیری جان کی قسم اپنے آپ کو بنا لے تو کامیاب ہے اور اگر تُو نے اپنے آپ کو گندہ کر دیا تو تُو ناکام ہے اللہ ایتھے آکے تے گرمو کہیے اس کو نہ جوڑا ہے ڈگریوں سے نہ دولت سے نہ بادشاہی سے نہ فقیری سے نہ عورت ہونا نہ مرد ہونا نہ شاجی ہونا نہ کمی ہونا ارے بھئی تُو جو بھی ہے یہ کام کر کے دکھا دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراخِ زندگی اپنے آپ کو بنا لے دل دریا سمدروں ڈوکھے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجھ مہانے ہو اس دوم اپنے آپ کو بنا لو کامیاب ہو اپنے آپ کو بگاڑو گے ناکام ہو یہاں پرا کر اللہ تعالیٰ نے گیارہ قسموں کے بعد ایک ہتھوڑا مارا کامیاب وہ ہے جس کا من پاکیزہ ہو گیا ناکام وہ ہے جس کا من گندہ ہو گیا